دیکھتے ہیں کہ فون لائن پر کون ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام معظم بات کر رہا ہوں میں جی فرمائیے سوال میرا یہ تھا کہ بہت عرصے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے شادیوں میں دلہن کے سر پر قرآن رکھ کے رقصت کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وہ ہے اور دوسرے یہ کہ آج کل شادیوں میں نکاح کے بعد اور اس کے بیان کے بعد ایک بہت تیز وہ ڈی جے اور میوزک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں باتشیت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لوگ عرصے بعد ملتے ہیں پرانے عزیزوں کے جہاں پر پھر رفصتی کے وقت سر پہ میوزک کے بیک گراؤنڈ کے شور میں دلہن کے سر پہ قرآن رکھ کے رفصت کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں در ایک شاہد فرمائے گا بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے جہاں تک یہ شادی کے حوالے سے جو سوال آپ کر رہے ہیں تو قرآن کریم کا سایا یا قرآن کریم سر کے اوپر رکھتے ہوئے رخصت کرنا یہ تو بہت قابل مبارک بات بات ہے کہ قرآن کریم باراً اول تو ان مقاصد کے لئے آیا نہیں لیکن یہ مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں برکت کے قرآن تو تعلیم کے لئے آیا ہے لیکن تبریک بھی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ قَلَامُ اللَّهِ وَخَرْجَ مِنُوْ کہ قرآن سے برکت بھی حاصل کرو کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے وجود میں سے نکلا ہے تو اس لئے یہ برکت حاصل کرنے کی جیز ہے اس لئے ہم برکت کے طور پر اس کو چومتے بھی ہیں سینیس بھی لگاتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اونچی جگہ رکھتے ہیں یہ اس کو حصول برکت کہتے ہیں اب وہ جو رخصت ہو رہی ہے اس وقت ایک نئی زندگی نئے گھر میں تو قرآن کریم کا سایہ اس کے اوپر اس کے سر پر برکت کے طور پر رکھ کے رخصت کر رہے ہیں اس میں شرن کوئی مزاقہ نہیں ہے بطور برکت کے کیا جا سکتا ہے اب نے یہ بات کہ دول ڈماکہ بجائے جاتا ہے اور اس کے جو میوزک کی ساری تانیں جو بچتی ہیں اس میں وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ ایک گناہ کی بات ہے گناہ کبیرہ ہے اس قسم کی جب وہ دول ڈماکہ آلات موسیقی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما گیا ہے کہ وہ اس طور پر کسر مضامیر یا آلات موسیقی توڑنے کے لئے میں پھیجا گیا ہوں اس کی تان کے اندر رخصت کرنا جارے اس میں قرآن کریم کی بھی توہین ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت تو خاموش رکھیں جب قرآن کو رخصت کر رہے ہیں تو پیچھے وہ ساری دھمال بند کریں اول تو یہ دھمالیں ہونی نہیں چاہیے اور جس طریقے سے آپ بتا رہے دھمالیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں جب وہ ایسا شور و غوگا کہ جناب بات بھی نہیں کر پاتے ہیں تو اول تو یہ موسیقی شور و غوگا کہتے ہیں وہ دیمی موسیقی موسیقی ہے اس کے احرام ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے لیکن قرآن کریم کو جب آپ رخصت کر رہے ہیں کم از کم اتنی تو حیاء ہونی چاہیے اس وقت یہ ساری چیزیں بند کریں تاکہ قرآن کی تو توہین نہ ہو تو جو برکتیں اس عورت کو ملنی ہیں ان برکتوں سے اس سے آپ محروم کر رہے ہیں تو بارا یہ کہ جو چیز گناہ ہے وہ گناہ ہے اور جس کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت شکریہ